گائز چیک کریں بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت یار یہ تو بہت ہی پیار ہے اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آرہی چھوڑو 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 زیروہ زیروہ کے ساتھ آو زیروہ کہہ رہی ہے میرے ساتھ آو ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن ادھر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے جی گائز آج کے دن بھی بڑا سپیشل ہونے جا رہا ہے میرا بیٹا حسن جو ہے اس نے بڑا مجھے فورس کیا کہتا ہے بابا جان ہم نے ڈی ایچے جانا ہے آج ڈاگ شو ہے ڈی ایچے کے اندر لاسٹ ایر بھی اس کو لے کر گیا تھا میں تو میرا اس دفعہ ارادہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا نہیں بابا جان میں نے ضرور جانا ہے اور میں نے جا کے دیکھنے وہاں پہ کس طرح کی ڈوگز ہوں گے تو حسن صاحب جو ہے ریڈی ہو گئے اور ہماری ریڈ لیڈی جو ہے وہ تقریباً دھل گئی ہے صاف صوف ہو رہی ہے ریڈ لیڈی تقریباً بس تھوڑی سے صاف ہونا رہ گئی ہے پھر ہم انشاءاللہ نکل رہے ہیں ڈوگ شو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس کس طرح کے کس کس نسلوں کے جو ہے نا لوگوں نے ڈوگ رکھے میں گھر میں پالے میں ان کا اپنے بچوں کی طرح کیا لکھتے ہیں وہ حسن تو ریڈی ہو گیا حسن کہاں جا رہے ہو آپ ڈوگ شو ڈوگ شو جا رہے ہو کیسا لگا تھا پھر آپ کو اچھا لگا تھا حسن تو ریڈی ہو گیا ہے اور اس نے اپنا سامان بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ جب بھی کہیں جاتا ہے اپنا سامان ریڈی کر لیتا ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ ریکٹ شٹل اور کیپ رکھ لیا ہے اپنے گلاسیز رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک فریسپلین ہوا کوئی چیز ہوتی ہے اس کا بہت مزا آتا ہے کھیلنے کا جب اسے پھینکتے ہیں واپس گھوم کے دوبارہ واپس آ جاتی ہے اور حسن نے کیا رکھا ہوا ہے بس کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور حسن صاحب تو ریڈی ہیں جی چلنے کے لیے ساتھ اسلام علیکم زروا کیسی ہو کیسے ہو بھائی جان حسیب صاحب تو اپنی ماشاءاللہ دونوں دونوں ماں و بلیوں کو لے کے آگیا ہے یہ بھی ساتھ جائیں گی ہمارے کیسی ہو زوہل میرا بیٹا چلام علیکم کلو چاچو کو بہت پاری گوڑی ہے ماشاءاللہ زروا کیسی ہو جی گائز اس وقت ہم نکل چکے ہیں اور یہ چھوٹی سی پاریچی گوڑیا بیٹھی ہے ہمارے ساتھ حسیب کی بیٹی ہے اور یہ صاحب کا دو یہ کون ہے بتا دو زروا شرما رہی ہے زوہل اور زروا چلیں جی بچوں کا تھوڑا سا انجوائیمنٹ ہو جائے گا تو چلتے چل کے آپ کو ڈی ایچے میں ڈاگ شو دکھاتے ہیں جی گائز پہنچ چکے ہیں ارینہ سپورٹس کمپلیکس میں پہنچ چکے ہیں لوگ تو کافی آئے ہیں باقی آپ کو ادھر سے انٹر ہوتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں کون کون سے ڈاگز آئے ہیں ڈاگ شو انٹر ہونے لگے ہیں ہم جی ادھر ڈاگ شو دیکھنے کے لیے بچے بھی آئے ہیں کافی سارے بچہ پارٹی اچھا لاسٹ یئر ہم آئے تھے تو بڑے والا سپورٹس کمپلیکس چو تھا وہاں پر یہ شو ہوا تھا لیکن اس وقت تو بہت زیادہ کراؤٹ تھا بہت عوام آئی بھی تھی کافی فیملیز تھی لیکن اس دفعہ کم ہیں یہ ٹروفیز رکھی ہوئی ہیں یہ ان کے پرائزز رکھے ہوئے ہیں ڈاگز کے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں کراؤٹ زیادہ ہو جائے کیونکہ ابھی ایک بجا ہے پانچ بہے تک ٹائم ہے اس کا شو کا اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک ہے یہ کون سا ڈاگ ہے جرمن شہ پڑا ہے حسن دیکھو کیسا ہے اس کی کیا یہ جائے یہ ابھی پور منت کا نہیں ہوا پانچ دن رہتی اچھا پور منت کا بھی نہیں ہوا یہ اس کا کیا نم ہے امیلی امیلی اچھا فی میل ہے ٹھیک ہے جی اس کا نام امیلی رکھا ہوا انہوں نے اور پور منت کا ابھی نہیں ہوا چیک کریں جی سلام علیکم کون سے بریڈ ہے بھائی یہ جرمن وائیڈ جرمن شہ پڑا ہے یہ کٹتا ہے نہیں اس کی کیا یہ جائے اس کی یہ فیفٹین منت اور اس کا نیم ایل فا ہاتھ لگا سکتے ہیں حسن ہاتھ لگا کے دیکھو جرمن شہ پڑا ہے جرمن شہ پڑا ہے ہاتھ لگا لو کوئی بات نہیں آرام سے آرام سے کچھ نہیں کہتا بس آجو جی گائز یہ بھی جرمن شہ پڑا ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا نیم ہے اس کا بھائی اس کے نام بھوجر ہے بھوجر تو اس کی ایج کتنی ہے ایٹین مانت ہے کٹتا ہو تو نہیں ہے حسن ہاتھ لگا فرینڈلی ہے بیٹا چلو حسن ہاتھ لگا کے دیکھو لگانا ہے اسے پکڑنا ہے وہ دیکھو بچے نے ہاتھ بھی لگا لیا ڈر بھی نہیں رہا وہ تو حسن ڈر رہا ہے تھوڑا تھوڑا ڈرز کا پتہ چل گئے حسن بتاؤ یہ کون سا ڈرگ ہے بتاؤ کہتا ہسکی یہ ہسکی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں بھئی ٹھیک ہے آج اس کو بھی شوق ہے بچے کو کیا ہے اس کی بھجان سکس منس کا ہے سکس منس کا ہے بھاو جی بھاو فرینڈلی ہے کچھ کہتا تو نہیں حسن پکڑنا دیکھو ڈر رہے ہو آپ جا پکڑ لو بھاو جی حسن نے پکڑ لیا گوٹ یہ ہسکی ہے بہت ہی پیارا ہے فرینڈلی ہے ٹیمڈ ہوا بھا جی اس کا نام ٹائسن ہے ٹری یئرز جو اس کی ایج ہے پیڈگری پیڈگری کے اندر آئیے یہ ڈاگز کے جو ہے سٹکیٹ ہے ادھر اور ڈاگز کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اس کی فوڈ اور ان کی لیش چین وغیرہ رکھی ہوئی ہے سب چیزیں ادھر شاپ بنی ہوئی ہیں کہ کوئی بھی چیز یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں بیلٹس ہیں شیمپو بھی ہیں یہاں جتنے بھی ڈاگز ہیں پیٹ اینیمال ہیں ان کے لیے چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں یہ بھی ان کی کوئی فوڈ ہے یہ بجان یہ کیٹس کے لیے اور یہ باول ہے شیمپو ہیں سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے برش بھی پڑے ہیں جی اس کا کیا نیم ہے جیک جیک ہے نیم اور یہ کتنے یہ اس کا ہے ایساں ڈر گیا اچھا اچھا یہ رشین ہے رشین ہے پنک نوز میں ہے یہ کارتا بھی ہے اس لیے ان کو دیکھ کے تھوڑا سا بابا جی اگریسیو ہوگی اسلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو کیا نیم ہے اس کا بجان آرثر اور روڈویلر ہے ڈوبر مین آپ تو روڈویلر بول رہے تھے یار روڈویلر ایک آیا وہ ادھر آیا بھول گیا اس دو روڈویلر اچھا ڈوبر مین کیا ہے اس کی ون یار ون یار کتنے سالوں آپ کے پاس ون یار سہی ہے یا چھ چھ بھائی جی انہوں نے دونوں یہ رکھے ہوئے جرمن اس کا نیم ہے ابرو اور اس کا نام ہے ٹائسن دونے خوبصورت ہے بہت اچھے ہیں جی گہرے کا بچہ گہرے کا وہ کیا ہوتا ہمیں بتایا ہمیں نہیں پاکستان اچھا پاکستان کا چیمپئن گہرے اس کا بچہ یہ ٹھیک ہے یہ اس کی ایج بھی ٹو ایرز کی ہے اچھا ٹوئنٹی سیکس منس کا یہ بھی ٹھیک ہے زہبر دست فل ٹیمڈ ہیں فل ٹیمڈ اللہ کیسے ہو یہ کون سی بریڈ ہے بھائی بڑھو بھائی سر جی ہے ویسٹ ہائی لائنٹ ایڈیر اچھا جی ویسٹ ایڈیر سے ایمپورٹ ہے اچھا ویسٹ ایڈیر سے ایسٹ ایڈیر سے ایمپورٹ ہے کیا نیم ایس کا مستی مستی فیمیل ہے اور وہ یہ سکجو ہے سکجو بہت آلا جی سب سے ڈیفرینٹ ہے آپ کے پاس ڈاغ ہسن ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگا رہا ہے اسے بھائی نے مجھے بتایا ہے کہتی آپ کو سب سے چھوٹا پپی دکھاتی ہوں یہ تو پاکی ڈاغ لگ رہا ہے مجھے پاکی ڈاغ بولتے ہیں آپ کیا بھائی جان واجیوہ پاکی ڈاغ رکھا ہوا بھائی انہیں سے دکھایا سکتے ہیں سب سے خوبصورت مجھے تو یہی لگا ہے اس کو دیکھے سوائٹر بھی پنایا ہے اور یہ سب سے چھوٹا ہے اس کو پوکی ڈوگ بولیں گے سے میرے سمجھنے نے بہت ہی لائٹ ویڈا اور خوبصورت بہت بہت خوبصورت یار یہ تو بہت ہی پیار ہے اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آرہی چھوڑا 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 زروا کے ساتھ آو چھوڑا 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 بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ بھائی نے بھی گودھ میں اٹھایا بس ہے جو بھی آرہے ہیں ان کو گودھ میں اٹھایا بغیر نہیں رہ رہے ہیں سب سے پیارے ڈاغ ہی ہیں پورے ڈاغ شاہ میں سب سے خوبصورہ ڈاغ تو چھوڑ نہیں رہی جی ذروہ ذروہ لے کے بھاگ گئی سے ذروہ لے آو ادھر بیٹا یہ کلونہ نہیں ہے کہتی میرا ہے پسند آگیا جی میں نے بھی سے جانا گودھ میں اٹھانا ہے بہت ہی پیارا یہ تو بلکل کیٹ کی طرح ہے اور لائٹ ویٹ ہے ویٹ تو ہی نہیں نا اس کا جی حسن کہہ رہا ہے میں نے یہ جرمن شیفر تھا اس کو بھی پکڑنا ہے اس کو پیار کرنا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاغ ڈاغ شاہ میں یہ بھی بہت پیار ہے ایک ڈاغ نظر آیا مجھے یہ کونسی بریڈ ہے بھائی یہ ساؤت آفرکن بوربل اور نیو پولیٹن میکس بریڈ ہے ٹھیک ہے فیمیل ہے یہ فیمیل ہے اور نائن مانس کی ہے نائن مانس کی ہے ہو اور کتنا رسا ہے آپ کے بعدا ہے یہ تھا s3 مانک کسی هوا آیا juん اگریسیć اگریسی بھی اس کا تھوڑا لکھ ہے اس کے لکھ کے ل childcare ہونے سی اچھا فرینڈلی ہے واو بلڈوگ ٹائپ بھی جس کی لکھی ہے بہت عالا بہت عالا ہسن نے ہسن کو شوگا جرمن شہفرد کا کہتا یہ چھوٹا بچہ جو ہے نا میں نے پکڑنا اسے نزدیک سے پکڑو سن نزدیک سے چھوڑنا نہیں اور دردنا نہیں ہے کچھ نہیں کہتا بھائیان کتنے منس کا یہ فور منس کی فیمیل ہے کتنے ارسل صاحب کے پاس ٹھیک ہے بھائی جان یہ پرموشن کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے ڈاغ فوڈ کی بگ پا ہائی انرجی فوڈ ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ 30% پروٹین میں ہے 20% فیڈ میں ہے اور 400 کلو کیلوری انرجی کے ساتھ پاکستہ میں یہ واحد فوڈ ہے جو کہ اس لیول کی فوڈ بند ہے اگر آپ کو اس کے کیبل دی کھاتا جاؤں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو امپورٹر سے کم نہیں ملے گی یہ آپ خود مینفیکچرنگ آپ کی بلکل ہم پاکستان میں یہ خود مینفیکچر کر رہے ہیں ہائیٹاک گروپ آف کمپنیز کو آن کرتا ہے پیٹ ٹومنی کے نام سے ہم سارے ہم ہر سیمپلنگ کر رہے ہیں ہم ہر یہاں آنے آنے بندے کو کہہ دیں گے اپنے ڈاغ کو سیمپل کریں جب سیمپلنگ کر لیں اس کے بعد بہت ہی پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ اس نے یہ ڈاغ رکھے میں دونوں پیر ہے یہ فیمیل ہے اس کا کہنے میں بیلا نیم ہے اور یہ ٹو منٹس کی ہے تقریبا بہت خوبصورت بہت خوبصورت دونوں پکڑو آ بیٹا پکڑو شوک دا کوئی مول نہیں شوک میں دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ڈاغ رکھے میں میں تو یہ سمر رہا تھا کہ ڈاغ شو میں سب سے چھوٹا ڈاغ جو پہلے میں نے ویڈیو میں دکھایا وہ ہے لیکن اس سے بھی چھوٹے ڈاغ ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے اس کی ویڈیو ہم دیکھا کرتے تھے کبھی یوٹیوب پہ یا فیس بوک پہ یہ چھے چھے فٹ کے ہوتے ہیں سمجھے یہ بھی بچے ہیں میرے خیال ہے یہ بچے ہیں کیا ہے جا اس کی بجان یہ تقریباً ہے ٹین منت کا ہے لیکن یہ واقعی ایک زینت ہے جی پورے اس ڈاغ شوکی چھوٹے چھوٹے تو دیکھ لیے ڈاغ ہم نے لیکن یہ بہت بڑا ڈاغ ہے جی بہت آلا زبرداز یہ بائی جان اس کی بریڈ کوئی سی بتایا آپ نے دلی نہیں بھر رہا جو بھی کوئی اچھا ڈاغ دیکھتا ہے کہتا ہے بھابا میں نے سے پکڑنا ہے یہ فیمیل ہے کیا اس کا نیم مو ٹھیک ہے کتنے اس کی ایج ہے یہ ابھی 4-5 منس کی 4-5 منس کی ہے واؤ زبرداز بلکل لائٹ ویٹ ہے بہت ہی زبردازتی حسن اچھا نا ڈاغ یہ دو ڈاغ اور ہمیں نظر آئے ہیں بہت ہی پیارے کونسی بریڈ اور کس کنٹری کے ہیں یہ اٹلی کے ہیں اور کیا اس کی ایج ہے ابھی تو 3 مجھے سے ٹائم گزر رہا ہے اور گیدرنگ زیادہ ہو رہی ہے کراؤڈ زیادہ ہو رہا ہے کف سارے لوگ آگے ہیں ہم تو تھوڑا سا پہلے آگے تھے کوشش میری ہوتی ہے کہ میں کہی پہ بھی جاؤں ڈاغ میں جاؤں لیٹنا ہوں پہلے وہاں پہنچ جاؤں ڈرتی نہیں ہے ایک تو اور جو بھی کوئی چھوٹا سا ڈاغی آتا ہے یہ فوراں پکڑ لیتی ہے اس کی لیش اور کہتی ہے میں نے یہ لے کر جانا صاحب ہوتے ہیں بھائی اس کا کہنے میں ڈٹھوڑ لیے میں یہ کونسی برید ہے ڈھوڑ گوڑی کو اٹھانے لگیا ہے ٹرچ دیہا ہسن نے ایک اور دوگ کو پکڑ لیا ہے اس سے بھی نہیں رہا جاتا سے میں نے سوچا کہ یہ آپ کو اس پورے ایوینٹ کا جو ہے نا ویو دکھایا جائے روف ٹاپ سے دیکھیں کاف سارا کراؤڈ آیا لوگ آئے میں اور یہ ہماری ریڈ لیڈی کھڑی ہے اور لوگ فوٹو شوٹ بھی کر رہے ہیں جی گائز تھک چکا ہوں اس وقت صبح سے ہم اندر آئے ہوئے تھے ڈی ایچے ڈوک شو میں تو اب ٹائم جو ہے بس واپسی کا ہے تھگ گئے ہیں بہت تو جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کے بٹن دمانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ